نویل الحق کو بیس ماہ کی پبندی لگا دی گئی ہے یو اے ای میں ٹیم کا اگر انیلیسز کیا جائے تو یہ دستیاب کھلاڑیوں میں سے بہترین ٹیم ہے لیکن وہ ٹی ٹونٹی کے بولر ہیں اس لیے ان کو لیا گیا ہے ہیزل وڈ جو ہے نا وہ اببا جی بننے والے ہیں جہاں کروڑوں میں کھلاڑی بکتے ہیں تو وہاں پر کچھ کھلاڑی ایسے بھی ہیں جو وہ آئی پیل چھوڑکا ہی بھاگ گئے ہیں عمران خان کو بغز تھا جوید میاں داد کے ساتھ تو اس لیے ان اس بغز بھی انہوں کی ٹپل سینٹری نہیں ہونے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو سپورٹس میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ نوید اور میرے ساتھ مجود ہے عبدالستار حاشمی سر کیسے ہیں آپ جی شکر اللہ کا بہت شکر سب سے پہلے ہم آپ کو دیتے ہیں خبر پھر آتا ہے ہمارا سیکھ بند اور اس کے بعد آتی ہے ہماری کہانیاں تو خبر یہ ہے کہ نوید الحق کو بیس ماہ کی پابندی لگا دی گئی ہے یو اے ای میں کیوں کیوں انہوں نے ایک جو موئیدے اس کی خلاف ورزی کی ہے وہ کھیل رہے تھے شارجہ واریئرز کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پہ جو موئیدہ کیا اس کی ایک موئیدے کی خلاف ورزی کر دی جس کے نتیجے پہ ان کو بیس ماہ کی پابندی لگا دی گئی ہے یعنی وہ یو اے ای میں بیس ماہ تک نہیں کھیل سکتے اچھا ویسے یہ بائی نیچر لڑا کے کھلاڑی ہیں ان کی ورادکولی کے ساتھ لڑائی ہوئی ان کی شہنشاہ فریدی کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ان کی شاہد فریدی کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی اور بھی بہت سری لڑائی ہیں ان کے مشہور ہیں لیکن میرے پاس آج ایک بڑی خبر ہے کبھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے جو چیف سیلیکٹر ہیں جناب وہاب ریاض صاحب انہوں نے نیوزیلینڈ کے دورے کے لیے ایک ٹیم اناؤنس کر دی ہے ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے تو اس ٹی ٹونٹی سیریز کی علان کردہ ٹیم میں تین اوپنرز رکھے انہوں نے چار میڈل آرڈرز رکھے ہیں ایک ہارڈ ہیٹر رکھا ہے ایک وکٹ کیپر رکھا ہے تین سپین بولر رکھے ہیں اور پانچ فاس بولرز رکھے ہیں ٹیم کا اگر انیلیسز کیا جائے تو مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دستیاب کھلاڑیوں میں سے بہترین ٹیم ہے اس میں سائم ایوب اور فخر زمان اوپنر ہیں اور سائم ایوب کا تو آپ کو پتائیے کہ انہوں نے پچھلا سیزن بہت کمال کھیلا اور فخر زمان نے انڈیا میں جو کارکردگی دکھائی اور اس سے پہلے جو ان کے فیم کے ساتھ سب کچھ جڑا ہوا ہے وہ انہیں ایک بڑا کھلاڑی بناتا ہے اور وہ ہیں بھی اور اس کے بعد بابر آزم اور رزوان ہیں اس کے علاوہ انہوں نے افتخار آمد کو شامل کیا ہے اور افتخار آمد جو ہیں وہ ایک مستند بلے باز ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے آزم خان کو بھی شامل کیا ہے اچھا آزم خان کی انٹری جو ہے نا وہ تھوڑی سی مجھے اس حوالے سے لگ رہی ہے کہ انہوں نے نیشنل ٹی ٹونٹی کی جو گئی ابھی چیمپینشپ جائی ہے اس میں پانچ میچ کھیلیں اور سارے چھے رنز بنائیں ہیں ٹوٹل مطلب ان کی وہ کارکردگی نہیں ہے اس کے ساتھ حسیب اللہ خان صاحب کو لیا گیا ہے وہ وکٹ کر بلے باز ہیں اور وکٹ کی پر بلے باز کے طور پر ان کا ریکارڈ خاصا اچھا ہے محمد نواز کو واپس لیا گیا ہے عبرار آمد کو لیا گیا ہے اور اسامہ امیر کو لیا گیا ہے اچھا عبرار تو جو ہیں وہ زخمی تھے یا وہ انفٹ تھے اب دیکھیں دوسرے ٹرے سے پہلے اگر فٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس ٹیم کے لیے بھی فٹی ہی ہوں گے اسامہ امیر کو جو ورڈ کپ میں انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق دیکھا جائے تو ان کی انٹری بنتی نہیں ہے لیکن وہ ٹی ٹونٹی کے بولر ہیں اس لیے ان کو لیا گیا ہے اس کے ساتھ شاہنشاہ افریدی ہیں حرس رعوف ہیں وسیم جونئر ہیں اور زمان خانہ ہے یہ ہمارا ایک اچھا پیکج بنتا ہے فاس بولرز کا اور ان کے ساتھ ساتھ جو نا وہ ایک عباس افریدی جو ہیں وہ بھی بولر ہیں اس میں اچھا عباس افریدی جو ہیں عظم خان کو دیکھیں تو وہ مہین خان کے بیٹے ہیں اور ان کے تایا ندیم خان ہے تو یہ جو ٹیم ہے نا اس کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اچھی ٹیم ہے اس میں حرس کو انہوں نے کہا جی آرام دیا گیا میں ویسے بہابرہ آز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ نے اس کو کس بات کا آرام دیا ہے وہ بچارہ کبھی کھیلا ہی نہیں تو آرام کس چیز کا دیا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا میرخلہ زیادتی ہوئی ہے شہداب خان کو نکالتے وقت انہیں بڑی پرابلم ہو رہی تھی اور آج وہ کہہ رہے تھے جی بڑا امپورڈنٹ کھلا رہی ہے لیکن وہ زخمی اور بگتسمتی سے ایسا ہے تو بدقسمتی تو پاکستانی قوم کی تھی جس میں شہداب خان اس وقت کھیل رہے ہیں جب وہ بالکل آٹو فارم ہیں تو یہ آج کی ٹیم کا انیلیسز ہے اب آتی ہیں دوسری خبر کی طرف میں آپ کو اچھا آپ خبر دیں گے کور آپ دے دیں میں نہیں دے دیں آپ چلیں میں آئی پیل کی طرف سے خبر دینا چاہوں گی جوش ہیزل ووڈ ہے وہ آج آئی پیل کے ڈرافٹ کا حصہ بننے والے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کروڑوں میں ہی بکیں گے لیکن 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 وہ صرف شروع کے میچزی کھیلیں گے اچھا وہ کیوں کیونکہ مسروفیات کے حوالے سے نہیں نہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہیزل ووڈ جو ہے نا وہ اببا جی بننے والے ہیں ان کے بچے کی ولادت کا ہے تو وہ اپنی وہ جو ٹائم ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ چلیں آپ نے ڈیٹیلیں بتا دیں لیکن میں نے یہ سنا تک فیملی مسروفیات فیملی مسروفیات نہیں ہیں آئی پیل کی ایک اور خبر یہ ہے کہ جہاں کروڑوں میں کھلاڑی بکتے ہیں تو وہاں پر کچھ کھلاڑی ایسے بھی ہیں جو وہ آئی پیل چھوڑکا ہی بھاگ گئے ہیں اور اس میں جو ہے انگلینڈ کے رحان آمد انہوں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں کھیلنے والا بنگلہ دیش کے تسکین آمد اور شرف الاسلام یہ تینوں نے کہا کہ ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ یا اپنی جو کومی کرکٹ ہے یا اپنی جو سیریز ہیں وہ کھیلیں گے ہمیں ان کروڑوں کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں آ کر کھلاڑی جنب ایک سپائل بھی ہوتے ہیں ایک بڑی خبر جو ہے وہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ امیتاب بچن میگا سٹرار انڈیا کے وہ کہتے ہیں کہ میں جس میچ میں انڈیا کا میچ ہو رہا میں دیکھ لوں تو میچ ہار جاتی ہے اتنا ان کا ہے لیکن وہ بھی اب اس کلب میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنی کرکٹ ٹیمیں کریدی ہوئی ہیں اکشے کمار کی بھی ٹیم ہے اور وہ جو پریٹی زینٹا کی بھی ٹیم ہے تو شارو خان کی بھی ٹیم ہے تو اب امیتاب بچن نے بھی ایک ٹیم خرید لیا ہے وہاں پر ایک لیگ ہو رہی ہے آئی ایس پی ایل آئی ایس پی ایل انڈین سٹریٹ پریمئر لیگ ہے یہ یہ ٹی ٹین لیگ ہے اور اس میں چھے شہروں کی ٹیمیں کھے رہی ہیں تو جو ممبے کی ٹیم ہے وہ امیتاب نے خریدی ہے تو ظاہر ہی یہ سستے داموں نہیں خریدی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ نیا سفر بڑا اچھا ہوگا مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے اس میں بہت دلچسپ چیزیں پائی ہیں تو یہ ہیں آج کی خبریں اب ہم آتے ہیں سیگمنٹ کی طرف کہ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا اور کس کس کی بردے تھی آج انیس دسمبر ہے آج دو بڑی باتیں ہوئی تھیں اور دونوں بڑی مزیدار ہیں پہلی بات تو یہ ہے انیس دسمبر دو ہزار دس کو سچن ٹنڈکر نے اپنی پچاسویں سینچری بنائی تھی ٹیسٹ سینچری جیسے ہم کہتے ہیں اپنی پچاسویں ٹیسٹ سینچری بنائی تھی اور اس سال سچن کی یہ ساتویں ٹیسٹ سینچری تھی وہ سنچورین میں جنوبی فریقہ کے خلاف کھیل رہے تھے لیکن ان کی یہ سینچری یعنی پچاسویں سینچری رائے گاں گئیں اس وقت جب جنوبی فریقہ کے جیک گیلس نے ڈبل سینچری بنا دی تھی اور اس طرح سے یہ میچ جو اب وہ ڈروہ ہو گیا تھا ایک خبر تو یہ ہے میرے پاس دوسری خبر انیس دسمبر کی وہ یہ ہے جناب انیس دسمبر دو ہزار بیس کو کوئنسیڈنٹ ہوا تھا کوئنسیڈنٹ ہوتا ہے محض اتفاق تھا دے اینڈ نائٹ ٹیس میچ تھا ایڈلیڈ میں آسٹریلیا کے خلاف اور یہ اپنے لویسٹ سکور پر آؤٹ ہوئے تھے چھتیس سکور پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہماری ایٹی نائن پر آؤٹ ہوئی تھی انڈیا کی یہ ٹیم دو ہزار بیس میں ایڈلیڈ کے مقام پر چھتیس رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے لویسٹ جو ہے وہ سکور ہے اور یہاں پر آپ کے جو ہیزل وڈے انہوں نے آٹھ رنز دے کر پانچ وکٹیں لی تھی اچھا اور موسٹ اکنامیکل بولر تھے یہ کم ان کا سکور تھا اور آج کے ہی دن انہوں نے اپنا ہائیسٹ سکور بنایا تھا دو ہزار سولہ کو انیس دسمبر دو ہزار سولہ کو اور سیمن ففٹی نائن رنز بنائے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف یعنی ایک جو آپ کا ٹوٹل ہے نا وہ سیمن ففٹی نائن تھا انگلینڈ کے خلاف سات وکٹوں کے نقصان پر چنائی ٹیسٹ تھا یہ اور انڈیا جو ہے یہ پچھتر رنز سے یہ میج جیت گئی تھی تو یہ کوئی انسیڈنٹ ہے کہ ایک ہی دن میں کم از کم سکوروں پہ بھی آؤٹ ہوئی اور زیادہ سے زیادہ رنز بھی انہوں نے بنائے یہ تھی دو ہیپننگز اب آتے ہیں برس لیز کی طرف تو آج ہے رکی پانٹنگ کی برس رکی پانٹنگ جو کہ 1974 موت ہے بلکل جی استیلیا کے سر ڈریڈ بین کے بعد جو اگر کم مستند بلے باز ہیں تو وہ رکی پانٹنگ ہیں اور انہوں نے پچانوے اور چانوے میں ڈیبیو کیا تھا اور پہلے میچ میں 96 رنز کیے تھے اور وہ دنیا کے ساتویں بلے باز ہیں جنہوں نے دس ہزار سے زیادہ رنز بنائے ہیں دوسری بردہ ہے آج اقبال سکندر سر کی جو 1958 موت ہے یہ جو اقبال سکندر ہے یہ لیگ بریک گوگلی بولر تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ 92 کا جو ورڈ کپ تھا اس میں یہ شامل تھے اس ٹیم میں یہ شامل تھے تو جب اس وقت یہ ٹیم جیت کر واپس آئی تھی تو جو ان کو انعامات ملے تھے اس میں سے 45 لاکھ رپیہ ایس بندے کو ملا تھا انہوں نے چار اوڈی آئی کھیلے ہیں اور چار اوڈی آئی میں ایک ان کا رن ہے اور تین ان کی وکٹے ہیں بہرحال آپ مبارک بات دے دی دی جی 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 ہم 92 سپورٹس کی طرف سے دونوں کو ان کی سال یا کے دن مبائک پات پیش کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہانے کے طرف آج دیکھتے ہیں آشمی صاحب آپ کے لئے کون سی دلچسپ کہانی لے کے آئے ہیں کہانی واقعی آج کی بہت دلچسپ ہے وہ دلچسپ اس لیے ہے کہ چونکہ آج کوئی نامیچ ہے اور ایک بڑا جو ایونٹ ہے وہ آکشن ہے جو دبائی میں ہو رہی ہے اس پہ ابھی ہو رہی ہے جب وہ تفصیلی رپورٹ آئے گی تو ہم اس پہ پورا وی لاغ کریں گے تو آج میرے پاس جو ایک سٹوری ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے ایک بڑے دبنگ بلے باز تھے آل راونڈر تھے کپتان تھے ورڈ کپ جیتا انہوں نے ان کی بہت ساری اچیویمنٹس ہیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے اپنے کیریئر میں بہت سارے لوگوں کے کیریئر کو تباہ بھی کیا ہے وہ کیسے اچھا اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک واقعہ بتاتا ہوں یہ آج سے 38 سال پہلے کی بات ہے ہندوستان کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی اور ہیدر آباد میں میٹ چل رہا تھا اور اس میٹ میں جبید میاداد جو ہے نا وہ پہلے انہوں نے سینچری بنائی پھر انہوں نے اپنی سینچری کو ڈبل سینچری میں بدلا دو سو اسی رنز تک چلے گئے تھے وہ یعنی جبید میاداد نے دو سو اسی رنز بنا لیے تھے کہ این موقع پر عمران خان نے انکس ڈیکلیئر کر دی اور جبید میاداد کو واپس آنا پڑا اچھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیس رنز تو چاہیے تھے ٹرپل سینچری بنانے کے لیے اور یہ ایک ریکارڈ بن جانا تھا اور ایک عزاز بن جانا تھا لیکن نہ جانے عمران خان نے کیا سوچ کر وہ اینکس ڈیکلیئر کر دی اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں عمران خان کو بغض تھا جبید میاداد کے ساتھ تو اس لیے انہوں نے اس بغض بھی انہوں نے کی ٹپل سینچری نہیں ہونے دی اچھا اب یہ دیکھیں کہ اور پاکستان کی پانچ سو اکیاسی رنز بنے تھے تین وکٹوں پر تو انہوں نے اس پہ اینکس ڈیکلیئر کر دی اچھا اب اس کے جو مقابل میں دلیل ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس طرح کی ریکارڈز کا پتہ ہی نہیں ہے وہ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ٹیم کے لیے کھیلنا ضروری ہے میرے لیے کھیلنا ضروری نہیں ہے ریکارڈ قومی ٹیم کا بننا چاہیے میرا نہیں بننا چاہیے اچھا اس زمن میں 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 اگر مثال دوں آپ کو کہ ایک میچ تھا نائنٹین نائنٹی ون میں سری لنکا کی ٹیم آئی ہوئی تھی پاکستان سیال کورٹ میں یہ ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اور پہلا ہی ٹیسٹ میچ تھا اس میں سری لنکا نے دو سو ستر رنز بنائے اور ایک سو سنتیس رنز بنائے پانچ وکٹوں کے نقصان پر اور پاکستان نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر چار سو تئیس رنز بنا کر یہ میچ جیت لیا تھا اس میچ میں عمران خان چھٹے نمبر پر آئے اور انہوں نے نائنٹی تھری رنز بنائے نائنٹی تھری رنز بنائے سینٹری کے لیے کتنے رنز چاہیے تھے سات ٹھیک ہے نا اور ان کے ساتھ وسیم اکرم نے پچاس کی پارڈنرشپ کھیل لی تھی اور اس میں سلیم علک نے بہت اچھا پلے کیا تھا تو جب وہ ترانوے پر کھیل رہے تھے تو انہوں نے انکس ڈیکلیئر کر دی اس کے مطلب یہا کہ جو جوید میاداد کے حوالے سے جو الزام ان پر آئے دوا تھا وہ انہوں نے دھو دیا کہ مجھے تو اپنی بھی پرواہ نہیں ہے اور اس ٹیسٹ کے تھی دو ٹیسٹوں کے بعد عمران خان نے ریٹائرمنٹ آناؤنس کر دی تھی اب ایک کھلاڑی جب ریٹائرمنٹ پر جا رہا ہے اور اس کی سینٹری بن رہی ہے تو اس نے کیوں نہیں بنائی اس لیے کہ وہ بلکل اس سے بیگانے تھے وہ کہہ دے تھی کہ قوم کے لیے کھیلنا چاہیے اچھا ایسا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹرپل سینٹری بناتے بناتے رہ گئے اس میں میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا آسٹریلیا کے ایڈ وگ ٹو سکسٹی نائن ڈنز بنائی انہوں نے ویسٹن ڈیز کے خلاف اور ایننگز ڈیکلیئر ہو گئے نیوزی لینڈ کے سٹیفن فلمنگ دو سو چھوٹر انز سری لنکا کے خلاف اور کپتان نے ایننگز ڈیکلیئر کر دی سعود افریقہ کے ڈیرل کورینن دو سو پچھتر انز نیوزی لینڈ کے خلاف بنائے اننگز ڈیکلیئر کر دی اور اے بی ڈیلیوی لیئرز دو سو اٹھتر انز پاکستان کے خلاف بنائے تھے اور ان کے کپتان نے اننگز ڈیکلیئر کر دی اچھا گریم سمیت تھے ان کے کپتان تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ڈیکارڈ ہوتے ہیں یہ قوم کی امانت ہوتے ہیں یہ قومی ٹیم کے ریکارڈ ہوتے ہیں انڈویجنز کو ہم نہیں مانتے تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اتنے بڑے بڑے بلے بازوں کی جو ڈبل سینچری ہیں وہ ٹرپل میں بدلنے والی تھی کہ کپتانوں نے جو ہے وہ ڈیکلیئر کر کے انکز تو ان کی ٹرپل سینچری نہیں ہونے دی تو میرے خیال یہ پوری سٹوری کا جو کنکلوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے لیے کھیلنا چاہیے پاکستان کے ریکارڈز کے لیے کھیلنا چاہیے پاکستان کے نام کے لیے کھیلنا چاہیے اپنا نام اس وقت بنے گا جب پاکستان کا نام ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا نام پیچھے چلے جائے اور آپ کا نام آگے آجے تو یہی میری آج کی سٹوری ہے تو اس پہ میرے خیال لوگوں سے اور اپنے ناظرین سے جائے وہ فیڈبیک کی توقع کر سکتے ہیں بلکل ہماری پی آئی پی آئی آرڈنز ہمیں فیڈبیک ضرور دیں گی یہ تھی ہماری آج کی کہانیاں خبریں اور سیگمنٹ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ جی